بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم اپنے چینل یونیورسل پلس ٹی وی میں نت نئی حیرت انگیز دلچسپ اور بہترین معلومات ناقابل یقین معلومات آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو بہترین اور دلچسپ اور ناقابل یقین انفارمیشن دینے والے ہیں دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دور جدید میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو برد کنٹرول کے قائل نہیں ہیں جدید سہولیات بجلی اور ٹیلی فون سے دور رہتے ہیں اور کھیتوں میں حل چلانے کے لیے ٹریکٹر کی بجائے گھوڑوں کا استعمال کرتے ہیں اور فوج میں بھرتی ہونے کو اپنی مذہبی روایات اور مذہبی تعلیمات کے خلاف تصور کرتے ہیں جی ہاں یہ ہیں آج کے دور کا عیسائی فرقہ جس کو ایمش کہا جاتا ہے ہفتروزہ ایشیا میں جناب رضی الدین سید صاحب نے اپنی ایک ریسرچ بیان کی ہے اور وہ ریسرچ آج ہم آپ کے سامنے اس ویڈیو کے ذریعے سے پیش کر رہے ہیں امریکہ میں عیسائیوں کا ایک ایسا طبقہ پایا جاتا ہے جو آج کے جدید دور میں بھی اپنی قدیم روایات کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اور مشتری خاندان کو ترجیح دیتا ہے ان کے مرد داری رکھتے ہیں اور موچھے رکھنے سے گریز کرتے ہیں ان کا فلسفہ انہوں نے زبور کی اس آیت سے ڈھونڈا ہے یہ اس بیش قیمت تیل کی ماند ہے جو حارون علیہ السلام کی ڈاڑھی پر بہ رہا ہے گویا حضرت حارون علیہ السلام کی موچھے نہیں تھی سادہ لباس پہنتے ہیں جسے وہ آجزی اور دنیا سے عدم رغبت کے نشانی قرار دیتے ہیں جبکہ سر کو ایک کالے ہیٹ سے ڈھامتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم فطرت کے بلکل قریب رہنا چاہتے ہیں ایمش خواتین سر پر ہر وقت جالی والی ایک ٹوپی رکھتی ہیں جس کا مقصد خود کو ہر وقت نماز کی حالت میں رکھنا ہے شادی شدہ عورتیں سفید جبکہ غیر شادی شدہ لڑکیاں کالی ٹوپی پہنتی ہیں بالوں کو کٹوانا معیوب گردانا جاتا ہے ان کے ہاں لڑکیوں کی شادی عموماً اٹھارہ یا انیس سال میں کر دی جاتی ہے لڑکیاں چوٹیاں بناتی اور اونچے کالروں لمبی آستینوں اور ٹخنوں تک لمبائی والی کمیز پہنی جاتی ہے لڑکیاں ہجاب اور حیاء کا خیال رکھتی ہیں سینٹ پال نے بھی عورتوں کو سر ڈھاپنے کے ہدایت کی تھی جو عورت بے سر ڈھاں کے دعا یا تبلیغ کرتی ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے وہ سر مونی کے برابر ہے اگر عورت کا بال کٹوانا شرم کی بات ہے تو اسے چاہیے کہ سر پر اوڑنی اوڑھے میک اپ سے دور رہتی ہیں پونی باندھتی ہیں جورا باندھتی ہیں بعض اوقات کالے ثقاف اور کالے فل لیندھ گاؤن استعمال کرتی ہیں اور دیگر عیسائی خواتین کے برعکس بال بالکل نہیں کٹواتی ہیں ان کی کوئی خفیہ دوستیاں نہیں ہوتی ہیں ان کے جدہ امجد و بانی ایک دینی فرد جیکب تھا جس کے نام پر یہ لوگ خود کو ایمش کہتے ہیں رات کو جلدی سوتے ہیں اور صبح جلدی ہی اٹھتے ہیں اکثر اوقات ان کے ہاتھ دائیاں ہی ولادت کرواتی ہیں البتہ میٹرنیٹی ہوم سے بھی استفادہ کرتی ہیں یہ لوگ برث کنٹرول کے بالکل قائل نہیں ہیں جسے خدای احکام کی خلاف ورزی سمجھتے ہیں ہر گھرانہ پانچ یا چھے بچے ضرور جنم دیتا ہے کہتے ہیں کہ یہ بڑا کنبہ خدا کا انعام ہوتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایمش کمیونٹی دنیا کی سب سے زیادہ بچے ایک پیدا کرنے والی کمیونٹی ہے دوسری الفاظ میں ہر بیس سال میں ایمش لوگوں کی تعداد دگنی ہو جاتی ہے شادی صرف ایمش برادری ہی میں کی جاتی ہے اور دینی اور ثقافتی رواج کی خلاف ورزی کرنے والوں کو برادری سے بہر کر دیتے ہیں جدید سہولیات مثلا بجلی اور ٹیلی فون سے دور رہتے ہیں کاریں یا بائکس استعمال کرنے کی بجائے محض گھوڑا گاڑی ہی کو ذریعہ سفر گردانتے ہیں کھیتوں میں حل چلانے کے لیے بھی ٹریکٹر کی بجائے گھوڑوں کو استعمال میں لاتے ہیں کہتے ہیں کہ جدید سہولیات انسان کو سست اور فارق کر دیتی ہیں جبکہ خدا ہدایت کرتا ہے کہ انسانوں کو جفاکش اور مہنتی ہونا چاہیے فوج میں بھرتی ہونے کو مذہب کے خلاف سمجھتے ہیں بیما پالیسی سے گریز کرتے ہیں اور بچے کی جنس کے تعیون کے لیے الٹرا ساؤنڈ کو گناہ قرار دیتے ہیں آجزی ان کا شعار ہے بچوں کو ساتھویں آٹھویں کلاس تک تعلیم دینے پر کفایت کرتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک اہمش طریقہ زندگی پر عمل کرنے کی خاطر اتنی تعلیم ہی کافی ہے یونیورسٹی تعلیم کو نامناسب سمجھتے ہیں اور یہ سب دنیاوی مفاد کو پربان چڑھانے کا سبب ہے تصویر کشی کے بھی مخالف ہیں کیونکہ ان کے نزدیک اس سے لوگوں میں ذاتی تشیر کا جذبہ جنم لیتا ہے اس زیمن میں وہ رومیوں کے نام سینٹ پال کے اس خط کا حوالہ دیتے ہیں جس میں اس نے رومیوں سے کہا تھا کہ پس اے بھائیوں اور بہنوں میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنی جان کو ایسی قربانی کے لیے نظر کرو جو زندہ اور مقدس اور اللہ کو پسند ہو یہ تمہاری اللہ کے لیے روحانی عبادت ہے اس دنیا کے لوگوں کی معنی تم خود کو نہ بدلو ایک تازہ ترین انکشاف یہ بھی ہوا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کھیلنے کے خاطر کپڑے سے بنی ہوئی گوڑیا استعمال کرتے ہیں جس میں آنکھیں اور موہ نہیں ہوتے ان کا کہنا ہے کہ صورت بنانا صرف خدا کا کام ہے پاکستان کے ایک بڑے مہر معاشیات داپٹر محمد عزیز مرہوم جو دوران ملازمت امریکہ کا تفصیلی دورہ کر چکے تھے اپنی کتاب یاداشت میں ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایمش عیسائی کہتے ہیں کہ ہم فطرت اور قدرت سے قریب سے قریب ترین رہنا چاہتے ہیں یعنی جیسا کہ خدا نے پیدا کیا اور وہ چیزیں جو جدید تہذیب میں رائج ہیں انہیں ہم اختیار نہیں کریں گے ان کی عورتیں سر پر گول قسم کی چھوٹی سی ٹوپی پہنے رہتی ہیں اور میک اپ قطن نہیں کرتی موت کے وقت قبروں کو خوبصورت بنانے کی بجائے صرف سادہ رکھتے ہیں اور شناخت کے خاطر صرف ایک قطبہ لگاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب ہم دنیا میں بھی یقصہ رہے ہیں تو مرنے کے بعد درجہ بندی کیوں کریں موسیقی سننا اور بجانا دونوں کاموں کو غلط گردانتے ہیں انہیں وہ جذبات بھڑکانے والے عمل قرار دیتے ہیں روشنی گیس والی لائلٹینوں سے حاصل کرتے ہیں یہ لوگ زیادہ تر امریکی ریاستوں اوہائیوں اور پینسلی وانیاں میں رہتے ہیں اہمش عیسائیوں کے یہ منفرد نظریات ہمارے مسلم نظریات سے کس قدر مطاقت رکھتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تمام الہامی تعلیمات ایک ہی جیسی ہوتی ہیں یہ الگ بات ہے کہ بات کے پیروکاروں نے اس میں منمانی تبدیلیاں کر کے دین کو کچھ سے کچھ بنا دیا اصل الہی تعلیمات کو مٹا کر تبدیل کر کے دوسری طرح جہلی الہامی تعلیمات میں ڈھال دیا جس سے تمام اسمانی مزاد میں باہمی ٹکراؤ پیدا ہو گیا مبارک بات کے قابل ہیں امریکہ کے یہ اہمش عیسائی جو اپنے قدیم اور اصل دینی نظریات کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے جی رہے ہیں دوستو یقیناً امید کرتے ہیں کہ یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل یونیورسل پلس ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی انفارمیٹی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں شکریہ